بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بنا کر دیا پھر اس کے بعد میں خود کرنے لگی تو آج میں سوچ رہی تھی کہ میں زینب کے جو ڈریسز تھے جو اس نے اس کے لیے میں نے شادی پہ بنائے تھے تو وہ میں آپ سے شیئر کرلوں جسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو چھوٹی بچیاں جو سیونٹھ یئرز ایٹھ یئرز کی بچیاں ہیں ان کے لیے کیسے ڈریسز بنانے ہیں لہنگے وغیر سے ہٹ کے بھی ہم مہندی پہ کوئی نہ کوئی اور ڈریسز ایسے بنا سکتے ہیں کہ جو بچیوں کو بہت اچھا لگتے ہیں اور بعد میں بھی عام ہم پہن سکتے ہیں تو چلے جی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زینب کی پیسے ڈریسز ہیں تو چلے جی ہم دیکھتے ہیں زینب کے ڈریسز تو یہ پہلا ڈریس ہے مہندی کا تو پہلے میں اس کی جو ویڈنگز پہ مہندی کے لیے گھرارے یلینگے وغیرہ بناتی تھی تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان میں اتنا زیادہ کمفورٹیبل بھی نہیں ہوتے اور پھر بعد میں اتنے یہ یوز بھی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ یوزلس ہو جاتے ہیں ویسے پڑے پڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں تو اس دفعہ پھر میں نے سوچا کہ اس کے فروک لی جائے کوئی ایسا ڈریس لیے جائے کہ جو بعد میں بھی ایزی لی وہ ایجوائے کرے اور پہنے اور تو جناب یہ ایک چھوٹی سی فروک ہے جو کہ بہت زیادہ لونگ نہیں ہے اس کی نیز تک ہی آ رہی تھی اور جو پیچھے کی تیل آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے اور جو کہ پیچھے نیز سے بھی نیچے جا رہی تھی اور آگے والے فروک کا جو آگے والا حصہ ہے جو پریبن فروک نیز تک آ رہا تھا اور یہ اس کی سلیبز ہیں اور جی میں نے لیا تھا جناب کریم مارکیٹ میں الکریم شوپنگ مال سے وہاں پہ ایک شوپ ہے جہاں پہ ایسی ہی اس کے اندر شوپنگ مال کے اندر کے ایسے ہی ڈریسز بچوں کے ہیں اور ٹین ایج بچیوں کے بھی مل جاتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے بھی مل جاتے ہیں اور اس کی یہ بات خاص بات ہے کہ جو بڑی بچیوں اور چھوٹی بچیوں کے سیم ڈریسز پہنانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ سیم ڈریسز بھی مل جاتے ہیں یعنی چھوٹی بچیاں جو سال ڈیڑھ سال دو سال تین سال چار سال کچھ اس طرح سے اور جو بڑی بچیاں سترہ اٹھار سال کی بچیاں ان کے بھی آپ کو ادھر مل جائیں گے تو اس کے ساتھ جو بڑی مزے کی ایک ٹیولپ شلوار تھی تو یہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ ٹیولپ شلوار ہے اور یہ میں بہت خوبصورت اس کو لگ رہی تھی میں زینب کی ایک تصویر بھی جو ٹیک کر دوں گی مہنزی ٹائم تھی اور ایک ساتھ چھوٹا سا ڈپٹا تھا تو اس طرح سے یہ اس کا بڑا یونیک سا ڈریس بن گیا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ آپ خوصہ پہنائیں پانکس پہنائیں گولڈن کلر کے یا پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے ہیلز بھی پہنا سکتے ہیں بچوں کو جس میں بچہ کمفرٹیبل فیل کریں تو یہ پہلا ڈریس ہے زینب کا تو سیکنڈ ڈریس جو ہے اس کا برات کا تھا وہ تھا جناب میکسی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بلیک میکسی جو میں نے لی تھی اور چونکہ بچوں کے ڈریس پہ جہاں تک میری اپنی سوچ ہے تو میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ ہم اس پہ پیسہ سپنڈ نہ کریں بچوں کے جو ڈریس ہیں وہ یونیک سے بھی ہوں اچھے بھی ہوں اور ساتھ میں ایسے بھی ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ پیسے ہم نہ لگائیں تجھے ایک بہت خوب طرح سی میکسی میں نے لی ہے یہ میرے شالہ میں نے لی تھی تھری تھاؤزن میں اور یہ میں نے لی تھی جناب اچھرے سے اچھرے میں آپ جائیں بہت اندر شاکس ہیں اس کی سیل بھی لگی ہوتی ہے اکثر و بیشتر اور آپ جب دیکھیں کہ آپ کہیں نہ کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں جب پیریٹس بہت ہائی ہیں تو وہ اکوموڈیٹ کرنے میں بھی آ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ پرائیسز کو وزٹ کیا کریں لاہور میں ورائیٹی آف ٹھنگز ہیں ورائیٹی آف کوالٹیز ہیں بہت زیادہ تو آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ڈیفرنٹ پرائیسز پہ لے سکتے ہیں تو یہ بھی اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا ایسے آپ میکسی لے سکتے ہیں ساتھ پانکس پہنا سکتے ہیں ہیلز پہنا سکتے ہیں ساتھ میں بالوں کو سٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ سکتے ہیں یہ زینب کی یہ پچر میں میں انشاءاللہ ساتھ ٹیک کر دوں گی تو جو نیکس ڈریس ہے والیمے کا والیمے کا ڈریس میں ہمیشہ جاتی ہوں کہ ایسا ہو جو بہت زیادہ ایزی کمپورٹیبل اور بہت زیادہ الیگنٹ سا ہو تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی یہ زینب کا والیمے کا ڈریس ہے اور یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شرٹ اور یہ شرٹ میں نے لائم لائٹ کی لی تھی جو کہ ٹین ایج بچیوں کے لیے ہیں لیکن اتنی شاٹ ہوتی ہیں کہ چھوٹی بچیاں بھی پہن سکتی ہیں زینب جو ہے وہ ایٹ جیئرس کی سیون جیئرس کی ہے اور سیون اینڈ ہاف اور ساتھ میں پھر جے میں نے ایک پھول جو لیسید والی شاپ ہوتی ہے جہاں سے آپ ڈیفرنٹ لیس لے رہے ہوتے ہیں آپ کو پروپ کو لگانے کے لیے وہاں سے ایسے پھول بنے بنائے آپ کو مل جاتے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو یہ پن ہے تو یہ لے کے میں نے اس کو لگا دیا تجھے کچھ سی لک دینے لگی یہ شرٹ تو یہ شارٹ شرٹ ہے اور ساتھ میں یہ میں نے بیل باٹم جو ہے اس کی پینٹ لے لی آج کل اس کا بہت زیادہ فیشن ان ہے بچیوں میں یہ بھی جناب میں نے کریم مارکیٹ سے لی ہے اگر آپ کریم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر جو شاپنگ مال میں بچوں کے شاپنگ مال میں جیسے کنٹری الکریم پلیس ان سب پہ آپ کو ایک ہی جیسی پینٹ سے نظر آئیں گی اور اس سیم پرائیسز پہ نظر آئیں گی تو ای ٹھنک آپ کو یہ ویڈنگ ڈریسز جو ہیں زینب فاطمہ کے بہت پسند آئے ہوں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں بیٹوں کے ویڈنگ ڈریسز جو ہیں ویڈنگ ڈریسز جو وہ شیئر کروں گے آپ لوگوں سے تاکہ نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے تو زینب کی ایک ایک اسیسریز کی بات کریں تو یہ بینگلز ہیں بہت خوبصورت بینگلز اور یہ بھی زینب کے لئے بینگلز نہیں تھیں اس کو بینگلز اتنا زیادہ پہننا پسند نہیں تھا تو لیکن زبردستی میں نے مہندی پہ تو پہنائی تھی اور جناب یہ وچ تھی زینب کو وچ پہننا پسند ہے اور یہ ساتھ میسکی رنگز اور یہ ایک چھوٹا سا کراؤن اور یہ نیل پالش بچوں کو بچوں کو ایسے لائٹ سے پنک سے کلر بہت اچھے لگتے ہیں اور جناب یہ اب چار بجے کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ امی کو ادھر چکل لگا لوں کیونکہ سندے کا ہی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ امی کے گھر جا سکتے ہیں اور چار بجے میں گئی تھی اثر کی نماز میں نے امی کے گھر پڑی اور واپس آتے ہوئے مجھے مغرب ہو گئی اور خانہ میں نے نہیں بنایا تھا کیونکہ بچوں نے سو بنان کھائے تھے تو میں نے دوپیر کو نہیں کھایا کھانا تو پھر جب میں گھر واپس آئی تو میں نے سوچا آلو بھینگن جلدی سے بنا لوں لیکن میاں صاحب بھینگن کو لائے تھے لیکن آلو نہیں لائے پھر میں نے سوچا جناب جلدی سے جگار لگاتے ہیں بھینگن کا سالن بنا لیتے ہیں پیاز لسن ندرک اور ٹوماتر نمک مینچ ڈال کے میں نے جلدی سے مسالہ بنایا اور اس کے اندر بھینگن ڈال دیئے اور بھینگن کو تھوڑا سا بھونا اور پھر اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو دم کی آنچ پہ رکھ دیا اور یہ آئیسا ایسا تو پکنے لگ گیا تقریباً یہ پانچ سات منٹ میں سالن تیار ہو جاتا ہے تو جناب جب ایسا سالن بنائیں تو پھر یہ ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں تو پھر ساتھ میں میں نے سبت مرچیں اور اس کی فیلنگ کر لی مسالہ لیا نمک لیا اور اس کے اندر لیمن ڈال کے اس کی فیلنگ کر کے اس کو الگ فرائی کر لیا تاکہ یہ بلکل فرائی ہو جائیں اور بچے کھائیں تو موکو نہ لگیں تو اس طرح سے اگر ہم جگارد کر لیں تو پھر بہت اچھا مزے کا سالن بن جاتا ہے اور بچے بھی انجوائی کرتے ہیں اس سالن بہت ٹیسٹی بنا ہے اس طرح سے اگر آپ سالن بنائیں گے تو بہت پیاری خوشبو والا اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس کے ساتھ اچار کا تڑکا اور ساتھ میں میں نے پھر جو روٹیاں بنائی تھی اس کے اوپر میں نے دیسی کھی لگا دیا تھا تو بہت زیادہ ٹیسٹی کھانا بن گیا تھا دینر اور بچوں نے اور میاں صاحب نے بہت شوک سے کھایا یعنی پہلے سے زیادہ روٹیاں مجھے بنانے پھڑی لیکن بچوں نے بہت انچوائی کیا دینر کو تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبتکرائب کر دیں اللہ حافظ